ہلو ایر ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان آرمی موسٹ پاورفل سیکریٹ ویپن آف غازی ون غازی اینڈ غازی ٹو چلو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ہے غازی کا نام کافی زیادہ سنا تھا ہم نے غازی کے اوپر ایک مووی بھی تھی شاید تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اسلام علیکم ناسنگ رامی جیسا کہ ہم نے بہت سے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان آسکری اتھیاروں کے لحاظ سے بہت ترقی کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن کو بھی خاص تکلیف ہے اور وہ پاکستان کے پروگراموں کو ثبوت آس کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوششیں ہمیشہ نکام ہوئی ہیں دوسری عام بات چی ہے کہ پاکستان اپنے اکثر اتھیاروں کو کفیہ رکھتا ہے لیکن جب کوئی دشمن ملک پاکستان کے قلاف کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان پھر اسے بتاتا ہے کہ سمل کے رہنا ہمارے پاس تمہاری حرکتوں کا توڑ مجود ہے ناسنگ رامی آج ہم جس اتھیار کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پاکستان نے ایک وقت تک خفیہ رکھا ہوا تھا لیکن اب ظاہر کر دیا گیا ہے اس کا نام گازی بانور گازی ٹو ہے یہ ایک خفیہ الیکٹرونک اتھیار ہے یہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کیلئے کافی ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزاری ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین رامی پاکستان کا گازی ٹو اتھیار اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے ساتھ پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو تباہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو تباہ کیا جا سکتا ہے دشمن کے ٹینک ہوں یا تیارے یا مزیل ان کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے پاکستان کا گازی ون اتھیار بھی ایک لیکٹرونک اتھیار ہے جس میں سے لیریں نکلتی ہیں جس جس چیز سے ٹکراتی ہیں آگ لگا دیتی ہیں اگر اس کو کسی تیارے پر فائر کر دیا جائے تو اسے توڑ کر دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اگر ٹینک پر فائر کیا جائے تو ٹینک جل کر بسم ہو جائے گا پاکستان کا گازی ٹو ایک خفیہ ڈوائس ہے یہ اتنی طاقتور ہے کہ اس کے ذریعے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لئے چند منٹس کی بات ہے اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امریکہ نہ اسرائیل اور نہ ہی بھارت اس ڈوائس سے بچ سکتے ہیں اس لئے اس ڈوائس جو خطرناک لہریں نکلتی ہیں وہ چند سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہیں اس کے ذریعے کسی بھی جگہ پر آگ لگائی جا سکتی ہے ناسنگ رمی یہ جان کر آپ کو ایرانی ہوگی کہ یہ ڈوائس خلاب میں چھوڑی گئی ہے جو دنیا کے گرد چکر لگاتی رہے گی اور اس کے ذریعے کسی بھی ایک ملک کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا اس ڈوائس کے اندر کہیں خطرناک لہریں موجود ہوتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے یہ سٹلائٹ کے ذریعے کلاب میں بھیجا جائے گا پاکستان نے اس میں جدید رین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے ناسنگ رمی یہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی لیزر قسم کی ڈوائس ہے جس میں سے لہریں نکلتی ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے اس میں سے ایک اور طاقت پر قسم کی لہر خارج ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو پل بھر میں بسم کر دیتی ہے یہ ڈوائس پاکستان کے آر ٹیکنالوجی کارپروشن نے تیار کی ہے اس کی تیاری انیس سو پچانوے میں شروع کی گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ بیس سال میں یہ مکمل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزار پندرہ تک مکمل ہو گیا ہوگا لیکن پاکستان نے اس پہ تستوری سے کفیہ ہی رکھا ہوا تھا اس اتیار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی ملک پر فائر کیا جائے گا کس میں سے ساٹھ میگا وارڈ کے برابر طوانائی خارج ہو گی اور یہ اتنی بڑی طوانائی ہے کہ پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے اس میں سے جو نیرن لکھنے گی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں نکلیں گی اور پل بھر میں جس چیز سے ٹکرائیں گی اس کو جلا دیں گی اور اس وقت پاکستان نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس بھی ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے اس وقت بھی بھارت اور امریکہ سٹٹپ کے رہ گئے تھے اور اسرائیل میں بھی کھل بلی مچ گئی تھی کہ پاکستان نے کتنی جلدی ایٹمی طاقت آصل کر لی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کا ایٹم بمپ بارتی ایٹم بمپ کی نسبت تین گناہ زیادہ طاقت پر ہے اور زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے یہ خبر بھی سنی جا رہی ہے کہ بھارت اپنے کسی اتھیار پر خفیہ طریقے سے کام کر رہا ہے یہ اتھیار کون سا ہے جب منظر عام پر آئے گا تو اس کا ادراک سب کو ہو جائے گا لیکن فیلحال اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان بھی اپنے اتھیاروں کو خفیہ رکھتا ہے اور وقت آنے پر زائر کر دیتا ہے اب اگر بھارت کا یہ کالی نامی اتھیار سامنے بھی آ گیا اور اس کے بھار میں بتایا جا رہا ہے اس میں جو توانائی خارج ہو سکتی ہے اس کے اندر چاریس میگا وارڈ تک بتائی جا رہی ہے اب اگر بھار نے یہ کالی اتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کیا تو پھر پاکستان بھی اپنے اس اتھیار کو سامنے لے آئے گا جہاں تک بھارت کے کالی اتھیار کا تعلق ہے ہم آگے چل کر اس کی تفصیل بتائیں گے لیکن اس کے لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے شکریہ نازنگ رامی جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ گازی ٹو خلاف میں گردش کرتا رہے گا اور اگر کسی بھی ملک نے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کی تو یہ اس وقت گازی ٹو کو پریڈ کر دیا جائے گا اور دشمن کے پرخشے اڑا دیا جائیں گے کہ اب اس کو پریڈ کرنے کے لئے پٹن دبایا جائے گا تو پھر ایک قیامت کا نمونہ وہ ملک دیکھے گا جس پر یہ چلایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو تباہی آئے گی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہ ہوگی ایک آگ ہوگی جو ہر طرف لگ جائے گی اور جو بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا بسم ہو جائے گا یہ اتنا خطرناک اتیار ہے کہ ہزاروں میل کا رکبہ پل بھر میں جل کر راک کر دے گا اس کے سرات ہمسائے ملک پر بھی پڑ سکتے ہیں اس ٹوائس کو چلانے کے لیے ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والی جو بیم نے کام کرنا ہے اس کا توڑ کسی کے پاس نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹوائس سے پل بھر میں کسی بھی ملک کو بسم کیا جا سکتا ہے امریکہ کی ریپورٹ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پاکستان نے گازی بان کو بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے جو کہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ اپنی بیم کی طاقت سے کسی تیارے کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتا ہے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نے یہ ڈوائس جنگی تیاروں میں لگانے کا بھی انتظام کر لیا ہے اور ان تیاروں کی مدد سے اس ڈوائس کو فائر کیا جائے گا اس ڈوائس کو پاکستان کی ایک ٹیکنالوجی آر ٹیکنالوجی نے تیار کیا تھا اسکندر ہوم قسم کی لیزر بیم استعمال کی گئی ہے یہ ادارہ جس نے لیزر گن تیار کی ہے اس لیم آباز سے بیس کلومیٹر دور پاڑی سلسلہ مارگلے میں واقع ہے یہ ادارہ انیس سو چرانوے کو قائم کیا گیا تھا جس میں چار سو کے قریب مائرین مجود ہیں اس ادارے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے مائر افراد شامل ہیں یہ ادارہ پاکستان آرمی کے ہر قسم کے تیار بنانے میں مہارت رکھتا ہے اس کے ساتھ ست کفیہ تیار کو بنانے میں بھی اس کو ایک خاص مقام آسل ہے جہاں تک گازی ون کا تعلق ہے اس کو ایک خفیہ تیار کے طور پر تیار کیا گیا ہے خفیہ ڈوائس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپریشن کے دوران نہ اس کی واز آتی ہے اور نہ ہی دشمن کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ کب فائر کیا گیا اور نہ ہی کوئی دفاعی نظام اس کو ریڈیکٹ کر سکتا ہے ناسنگ رمی یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جین نے بھی بھارت کے خلاف اس قسم کی لیروں کو استعمال کر کے بھارتی فوج کو اس طرح بیمار کر دیا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جین نے میکرو ویفز کا استعمال کیا تھا اور ان ویفز اتنی زیادہ حرارت پیدا کر دی گئی تھی کہ بھارتی فوجیوں کے جسم جلنے لگ گیا تھے اور ان کو کچھ نہ پتہ چلا اور وہ بری طرح ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے اس طرح جو اتحار پاکستان نے بنایا ہے وہ بھی اس طرح کی لیکٹونک پلس پیدا کرتا ہے یہ ایک سیکنڈ میں دشمن کے چینے سے آر پار ہو جاتا ہے پیارے دوستو پاکستان کی یہ ٹیکنالوجی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے شاید ویفز یا پھر کچھ ایسی چیز فیکتا ہے جس سے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی ہتھیار کے یا پھر پلین ویلین کے جو بھی ہے تو اس سے بھی خطرناک چیز بتائی گئی ہے بھائی اس میں ایسا 1995-1994 سے کام چل رہا ہے مطلب کتنا پرانا پروڈیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی خوفیہ ہی ہے خوفیہ ہی رکھتے ہیں سائیڈ سی بات ہے لوگ اگر یہ پتہ چل جائے سب ہی کو کہ یاد تمہارے پاس کیا ہے تو وہ اس کا توڑ نکال لیں گے ایسا ہے اگر جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اوپر جو ہے سیٹیلائٹ کی طرح کام کرتا رہے گا پھر اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں صرف ایک بٹن سے جہاں بھی چاہیں آپ وہاں پر کر سکتے ہیں تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بہت خطرناک ہے بھائی صرف ایک چیز پر آپ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ٹائم کے ساتھ ٹیکنولوجی بہت کچھ چینج ہوتا جا رہا ہے جس کا توڑ دھونتے رہنا دھونتے رہنا دھونتے رہنا کانٹینویسلی آپ کو کرتے رہنا پڑتا ہے تو وہ ساری چیزیں مائنے رکھتی ہیں اور ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ اگر یہ سب کو پڑھا چلیا تو سب لوگ ڈھر بھی جائیں گے اور ہاں ہاں کار مچ جائے گی ساری جگہوں پر تو کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرلو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں तब تک کے لیے آبائی سائننگ آف ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں